موسیقی آج ہم بات کرنے والے ہیں جنرل ڈیکلس گریسی کے بارے میں ڈیکلس گریسی 3 ستمبر 1894 کو پیدا ہوئے بلونڈین سکول اور رائل ملیٹری کالیج سینڈ ہرس میں تعلیم حاصل کی گریسی کو پندرہ اگست 1914 کو سیکنڈ لیفٹینن کے طور پر غیر منسلک فیرست ہندوستانی فوج میں شامل کیا گیا 1915 کے اوائل تک وہ پانچویں ایکسٹرائی ریزر بیٹالین رائل منسٹرئر فوسل لیئرز سے منسلک ہو چکے تھے انہوں نے 11 جنوری سے 2 مائے 1915 تک فرانس میں خدمات انجام دیں جب وہ زخمی ہوئے تھے ستمبر 1915 میں انہیں ہندوستانی فوج کی رائفلز میں سیکنڈ لیفٹینن کے عودے پر تائنات کیا گیا اپنی انڈین آرمی رجمنٹ کے ساتھ انہوں نے میسو پیٹیمیا اور فلسطین میں فال خدمات دیکھیں اور انہیں 1917 میں ملیٹری کروس سے نوازا گیا جیسا کہ جنگ کے وقت میں اکثر ہوتا ہے انہوں نے مختلف اوقات میں زیادہ سینئر اداکاری کے عودے کے ساتھ پوسٹنگ کی لیکن اگست 1917 میں انہیں بازابطہ طور پر لیفٹیننٹ اور اگست 1918 سے کپتان بنا دیا گیا جنگوں کے دوران وہ 1925 میں رائل ملیٹری کالیج سینڈ ہرسٹ میں ایک انسٹرکٹر بن گئے اس کے بعد انہوں نے 1928 سے 1939 تک سٹاف کالیج کوئٹہ میں تعلیم حاصل کی 1930 میں گریسی کو بریوٹ میجر کے عودے پر ترقی ملی 1931 کے آخر میں وہ جی ایچ کیو انڈیا میں جی ایس او دو مقرر ہوئے اور جب 1935 کے آخر میں یہ تقرری ختم ہوئی تو انہیں میجر کے عودے پر ترقی مل چکی تھی 1937 کے عوال میں انہیں ہندوستان میں ویسٹرن کمانڈ میں پوسٹنگ دی گئی ستمبر 1949 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں گریسی ہندوستان کی شمال مغربی صحت پر دوسری بٹالن تیسری ملکہ لیکزینڈر کی اپنی گورخا رائفلز تھے مارچ 1940 میں مکمل کرنل کے عودے پر ترقی کے بعد وہ سٹاف کالیج کوئٹہ کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ بن گئے اسمائے 1941 میں انہیں برگیڈے کی ترقی دی گئی اور ستارویں انڈین انفینٹری برگیڈ کی کمانڈ دی گئی جسے آٹویں انڈین انفینٹری ڈیویزن کی حصے کے طور پر جلد یہ عراق میں بسرا بھیجا گیا لیکن انہوں نے انگلو عراق کی جنگ میں کوئی خاص حصہ نہیں لیا اس کے بعد گریسی اور ان کے برگیڈ عراق فورس کے ایک حصے کے طور پر عراق میں نے گریسی کو ان کی خدمات کے لیے آفسر آف دی آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر بنایا گیا اپرل 1942 میں گریسی کو قائم مکام میجر جنرل کی ترقی دی گئی اور انہیں ہندوستانی بسویں انفینٹری ڈیویزن کی تشکیل اور پھر کمانڈ کرنے کا کام سونپا گیا اس ڈیویزن نے تربیت کے لیے سیلون میں توجہ مرکوز کی اور اگرست 1943 میں برما موہی میں حصہ لینے کے لیے شمال مشرقی ہندوستان میں چودویں فوج کی انڈین کور میں شامل ہونے کے لیے بھیجا گیا روم میں تیزی سی گاڑی چلاتے ہوئے ڈیویزن نے دو مائے کو بروم میں قبضہ کر لیا اس وقت موہی محصر طریقے سے ختم ہو چکی تھی فروری 1945 میں گریسی کو برما اور ہندوستان کی مشرقی سہرت پر بہادر اور ممتاز خدمات کے لیے کمانڈر آف آرڈر آف بریٹیش ایمپائر مقرر کیا گیا تھا اور مائے میں ان کی میجر جنرل کے عدے کو مستقل کر دیا گیا تھا بریسی کے اپنے آدمیوں کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے کمانڈر کے دور پر ان کی طویل خدمات کے باعث بیس میڈویزن کو ایک خوش اور پر اعتماد یونٹ کے طور پر شہرت حاصل تھی فیلڈ مارشل سلیم نے ان کے بارے میں کہا میں نے کبھی ایسے فوجی نہیں دیکھی جو اپنی دم کو زیادہ عمودی طور پر اٹھائے ہوئے ہوں 1945 میں گریسی نے بیسویں ہندوستانی ڈیویزن کے بیس ہزار فوجوں کی قیادت میں سائیگون پر قبضہ کیا اپنی کالونی کو برقرار رکھنے کے لیے بیچین فرانسیسیوں نے گریسی کے کمانڈر انچیف لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو قائل کیا کہ وہ گریسی کو مارشل لا کا اعلان کرنے کا اختیار دیں ویت نام پر کیومنیسٹ قبضے کے خوف سے گریسی نے فرانسیسی شہریوں کو دوبارہ مسلح کرنے کا پیسلہ کیا جو سائیگون میں رہ گئے تھے اور انہیں ویت منا سے عوامی امارٹو کا کنٹرول حاصل کرنے کی اجازتی اکتوبر 1945 میں جیسے ہی لڑائی پورے شہر میں پھیل گئی گریسی نے ہتھیار ڈالنے والے جپانی فوجیوں کو بندوق کے جاری کی اور انہیں شہر پر قبضہ کرنے کے لئے استعمال کیا میں 1940 میں قائم مقام لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترکی تھی گئی گریسی نے ہندوستان میں پیدر پیش مالی کمان اور انڈین آئی کور کی کمان کی انہیں جنوری 1948 میں نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی انڈین ایمپائر مقرر کیا گیا اور مارچ 1946 اور اکتوبر 1948 کے درمیان انڈین سگنل کور کے کرنل کمانڈرنٹ کی ازازی حیثیت میں خدمات انجام دیں 1947 کے آخر میں جب بریٹش انڈیا کی تقسیم ہوئی تو گریسی 1948 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر انچیف کے طور پر فرینک میسروی کی جگہ لینے سے پہلے چیف آف دی جنرل اسٹاف اور پاکستانی فوج کے ڈپٹی کمانڈر انچیف بن گئے جب 22 اکتوبر 1947 کو کشمیر پر پاکستانی قبائلی حملے شروع ہوئے تو مصر وی لندن میں موجود تھے اور گریسی آرمی چیف کے طور پر کام کر رہے تھے انہوں نے محمد علی جناہ کے حکم کے مطابق پاکستانی فوجوں کو کشمیر کے محاذ پر بھیجنے سے انکار کر دیا لیکن اس مسئلے کو ہندوستانی اور پاکستانی آفواج کے سپریم کمانڈنٹ کلور اجینلک کے پاس بھیج دیا اس مرحلے پر دونوں فوجیں مشترکہ برطانوی کمان کے تحت تھی اور اجینلک نے پہلے ہی سٹینڈ ڈاؤن ہدایات جاری کر دی تھی کہ دونوں مالک کے درمیان فوج تنازے کی صورت میں تمام برطانی افسران تصوردار ہو جائیں گے اجینلک کے استدلال کو سننے کے بعد جناہ نے اپنا حکم واپس لے لیا گریسی نے ریٹائر ہونے کیلئے اپریل 1951 میں پاک فوج کو چھوڑ دیا مکمر جنرل کا عہدہ حاصل کر لیا تاہاں برطانی فوج میں ان کا مستقل عہدہ کبھی بھی میجر جنرل سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا لہٰذا ریٹائرمنٹ پر انہیں جنرل کا عزازی عہدہ دیا گیا اور حکمت پاکستان کی درخواست پر ان کو نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی بات کے عہدے پر ترقی دی گئی موسیقی موسیقی موسیقی